اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج میں آپ کو سکھاؤں گا بدلہ لینے کے طریقے بہت سے لوگ اگر ساتھ پریشانی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی شخص ان پر ظلم کر دیتا ہے کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ نائنصافی کر دیتا ہے زیادتی کر دیتا ہے اور وہ اس آگ کے اندر مسلسل جلتے رہتے ہیں اس آگ میں جلنے کا لقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ پاتے جب آپ نیکیٹیو سوچتے ہیں تو پوزیٹیو نہیں سوچ پاتے جب آپ کسی سے انتقام لینے کا سوچ رہے ہوتے تو جو کریٹیو کام ہوتے ہیں اپنی صلاحیتیں اپنے آپ پر لگانی ہوتی وہ نہیں لگ پاتی تو میں آپ کو دو چار طریقے آج بتاتا ہوں بدلہ لینے سے اس سے آپ کی انتقام کی آگ بھی تھنڈی ہوگی آپ کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کا آگے بڑھنے کا عمل بھی نہیں رکے گا میرے ایک سار تھے مولانا عبد الرحمان صاحب وہ اموں نے مجھے دعائیں سکھایا کرتے تھے قرآن و حدیث سے تو ایک دن دل بڑا دکھا ہوا تھا میں کہا مولانا صاحب کوئی اچھی سی موٹی سی بدعا بتائیں مانگوں سامنے لگا بڑھا گھرا کھو جائے بدلہ پورا ہو جائے تو کیا کروں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا چپ سے بڑی بدعا کوئی نہیں ہے کہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے پھر قدرت انتقام لیتی ہے اور قدرت بہت باریک پیستی ہے جب ہم بولتے رہتے ہیں ہم اس کے بالی اشانیاں دیتے رہتے ہیں اس لباتے سناتے رہتے ہیں پھر قدرت خاموش رہتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ خاموش ہو جائے اور اپنے آپ پہ کام کرے دیکھیں کسی شخص نے اگر آج آپ کو ضلیل کیا اس وجہ سے کہ اس کے پاس علم ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے زندگی پڑھئے آرام سے بیس پچیس سالہ کا دیجئے علم حاصل کرنے کے اوپر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا علم اس شخص سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور اس سے برا انتقام اور کوئی آپ اس سے نہیں لے سکتے کوئی شخص آپ کو ضلیل کرتا ہے تو آپ خاموش ہو جائیے کسی بھی شخص سے بدترین انتقام کسی کمپنی یا شخص سے آپ جو لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسے فیڈ بیک نہ دیجئے اس کو بتائی نہیں ہے اس کو کو سوا سے کوئی نہ کوئی بندہ اس کو ٹکرائے گا جو اگلا پچھلا سارا حساب لے لے گا آپ صرف یہ دیکھ لیا کریں کہ جس سامنے علیہ بندے سے آپ کو تکلیف فوچیے اس کا اللہ سے کیسا تعلق ہے اگر تو اس سے اللہ کا تعلق قریب ہے تو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ کہاں غلط ہے اور اگر بل فرض محال وہ غلط ہے بھی تو آپ کے چھوٹے سے نقصان کی وجہ سے اللہ اپنا دوست آپ کے حوالے نہیں کرے گا تو اسے معاف کر دیجئے دعا کیجئے کئی نہ کئی اور سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کمپنسٹ کر دیں گے اگر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تب بھی خاموش ہو جائیے جس دن قدرت انتقام لے گی آپ کا بدلہ برابر میں پورا ہو جائے گا آپ امون دیکھتے ہیں ایک شخص نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی آپ کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپا اور وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے روز پہ روز اس کی ترقی ہو رہی ہے وہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے اسے نہ بخار ہو رہا ہے نہ اس کی گاڑی کو نقصان ہو رہا ہے نہ بی بی بچوں کو کچھ ہو رہا ہے وہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے یقین جانئے کبھی گمانے اس بات کا کہ قدرت نے اس کی رستی ڈھیلی کی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دیا کہ جو چاہے کر ایک دفعہ حصہ برابر ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ٹائم لگتا ہے تین سال پانچ سال دس سال بیس سال پچاس سال سو سال ٹائم لگتا ہے بدلہ اتنے ایک دن آپ کا برابر ہو جائے گا قرآن شریف میں آتا ہے فَقُتِيَ دَابِ الْقَوْمَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظالم ہے ان کی جڑ سے اخھار لیا اور اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے اور بڑی عجیب بات ہے کہ سزا کی بات ہو رہی ہے اور رحم کی بات ہو رہی ہے کچھ لوگ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ ان کا بالکل کام تمام کر دینا ہی رحم ہوتا ہے اور وہ رحم ہوتا ہے اس کی فکر نہ کریں اب دیکھیں نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعیف کے اندر کیا دعا مانگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں یہ بول دینا چاہیے کہ اللہ میاں میں کمزور ہوں تو مجھے قوی کر میں ظلیل ہوں تو مجھے عزت دے میں فقیر ہوں تو مجھے غنی کر دے اللہ پاک میں ظلیل ہوں تو مجھے عزت دے میں ضعیف ہوں تو مجھے قوی کر دے میں فقیر ہوں تو مجھے غنی کر دے اللہ ضرور سنتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کی اپیل کبھی بھی رد نہیں کرتے یہ ظلم ہوتا ہے نا اس کی یاداش بہت اچھی ہوتی ہے یہ ہمیشہ پلٹ کے اس گھر میں واپس آتا ہے جہاں سے چلا ہوتا ہے ہمیشہ پلٹ کے اس دل میں آتا ہے جہاں سے چلا ہوتا ہے آپ کی آپ کی زندگی میں سامنے آئے گا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا آپ کی اولاد کے ذریعے ضرور سامنے آئے گا اور اولاد کا غم اس دنیا کا سب سے بڑا غم ہے وہ نہیں سہر آجاتا مندہ اپنے پر سہ جاتا ہے اولاد بھی نہیں سہر پاتا وہ اسے لوگ حسرے ہوتے ہیں کہ اس کا مال دبا لیا اس کو ڈرہ دیا اس کو دمکی دے دی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بہت جلد کسی نہ کسی طریقے سے اس پر ضرور آتا ہے اگر آپ جانور کے اوپر ظلم کرتے ہیں نا قدرت اس کا بھی انتقام لے لیتی ہے وہ بھی نہیں چھوڑتی انسان تو بہت در کی بات ہے مسلمان مومن تو بہت در کی بات ہے ظلم کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ سامنے والا اگر جاناماز کے اوپر بیٹ گیا تو کیا کرے گا اس شخص سے کبھی پنگانی لینا چاہیے جس کا خدا کے سوا کوئی نہ ہو ورنہ وہ اپنی آہوں سے آپ کی دعائیں راخ کر دے گا اس پر ضرور سوچے گا بدلہ لینے کے اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ یہ ہیں کہ اپنے آپ پر کام کیجئے اب اسکلنگ کے اوپر کام کیجئے اپنے آپ کو آگے بڑھائیے آپ جز دن اس معاشرے میں اچھے مقام پر آ جائیں گے بدنصیبی سے ہمارا معاشرے میں لوگوں کی عزت کا تعیون ان کے اسٹیٹس کے حساب سے ہوتا ہے آپ کی کیا گاڑی ہے کیا بنگلہ ہے اپنے آپ کی برابر آپ جائے گا ہے یہ اب پوچھتے ہیں وہی سے آپ کو تول لیتا ہے اگر تو اب اس سے زیادہ کماتے ہیں تو آپ اس کے ولی مرشد اور سر اور ٹیچر اور منٹر ہو گئے اگر اس سے کم کماتے ہیں تو اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کرے آپ اس کے برابر کماتے ہیں تو وہاں تھے ٹھیک ہے آپ کا چھکا لگیا تکہ لگیا Wenn You evenings قابل نہیں یعنی کہ وہ ہر طریقے سے آپ کو حکارت سے دیکھتا ہے زیادہ بھی کماتے ہیں جب تک آپ کا دوست ہے جب تک وہ آپ کے برابر نہیں ہو جاتا جس دن آپ کے برابر ہو جائے گا وہ آپ کو رونتا ہوا چلے آئے گا اپنے پر کام کیجئے آپ سکلنگ پر کام کیجئے اچھے انسان بنیئے اچھے اخلاق کریں صرف ایک کام کرنے ایک تہیہ کر لیجئے کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف کوئی دکھنی پوچھے گا یہ دنیا بھر کے جتنے بدلے ہیں سب اپنے آپ ایک نہ ایک دن پورے ہو جائیں گے آپ فکر نہ کریں یہ فیل یہ محاذ کسی اور پر چھوڑ دیجئے ڈیسائٹ کر لیجئے بدلہ نہیں لینا بدلہ اللہ پر چھوڑنا ہے خاموش ہو جانا ہے امیدیں یہ باتیں شاید آپ کے دل میں کسی نہ کسی دن گھر کر جائیں میرے لئے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی